بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ٹوپک ہے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گے کہ میرا چینل سسکرائب کر دیں سسکرائب کرنے کے بعد جو ہے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ناظرین خوش نتیب کی کہتے ہیں کس کو ہے بکت کا مطلب ادھا ہے خوش نتیبی جب اچھا اچھی قسمت جاغ اٹھے بندے کی جب بکت انسان کے اوپر سایہ کرتا ہے تو انسان کی قسمت ہی بدل جاتی ہے اور جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے اس کے لئے کامیابیوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں بکت کا نظام اوپر سے چلتا ہے نیچے سے نہیں چلتا یہ نظام ارش سے آتا ہے اس چروائے سے ایک درویش نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے تیری ہر الٹی سیدھی ہو جاتی ہے اور تو بھئی ایک بندہ جو ہے اس سے پوچھتا ہے کہ چروائے نے کہا میں بکریاں چرا رہا تھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس چروائے سے گرویش نے پوچھا یہ بتا تیرے پاس کیا ہے تیری ہر الٹی سیدھی ہو جاتی ہے چروائے نے کہا میں بکریاں چرا رہا تھا ایک اپسرت صحاب آئے میں نے پوچھا کون کہا میں بکت ہوں میں نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہا مجھے تیرے پاس بھیجا گیا ہے کہا کہ تیرا نصیب بلند ہو جائے تب تاکہ تیرا بخت بلند ہو جائے تجھے اللہ نے عزت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تجھے اللہ نے مال و دولت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تجھے اللہ نے وقال شان و شکت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تجھے اللہ نے سر بلند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ماشاءاللہ درویش نے کہا اب بخت آ گیا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دے آمال کرنا شروع کر دے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا شروع کر دے یہ بقت صدا تیرے ساتھ رہے گا اگر تو نہ جھکا آمال نہ کیے اللہ تے نہ مانگا اور سمجھا کہ میں کچھ ہوں یہ بقت تجھے چھوڑ جائے گا یہ جس طرح آتا ہے اسی طرح واپس بھی چلا جاتا ہے مگر اس چرباہے نے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی اللہ کا شکر ادا نہ کیا اور اس بقت کو اس قسمت کو سنبھال نہ سکا اور اپنی ناشکری کی وجہ سے اس بقت سے چھین لیا گیا جی ہاں ایک انوکی بات جب اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے تو وظیفے کے اندر جوتا تاثیری ہوتی ہے وہ رب اس سے چھین کر دوسرے کو دے دیتا ہے لیکن جو کھٹ کھٹ آتا پڑتا رہا ہے تو اسے تو مل ہی جاتا ہے اس کے لئے تو کھلتا ضرور ہے ہاں تم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کو اتنا ناراض کر چکا ہے اپنی گفلتوں کی وجہ سے اپنی لاپروائیوں کی وجہ سے اس قریم سے بڑا دور ہو گیا ہے بہت دور ہو گیا ہے جی اس کے بعد وہ کہتا ہے یعنی کہ انسان کی قسمت جو ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہاں پہ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی قسمت بدل سکتا ہے اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹانا بیل بجانا نہ چھوڑنا گرز کرتا جا اللہ اپنے گیپ کے خزانے سے انشاءاللہ تجھے ضرور دے گا گیپ سے صدا آتی ہے اے میرے بندے میرے در کو چھوڑ کر کوئی اور کھلا ہے تو اس کے پاس جا اللہ چھوڑ کر تو کہاں بھاگے گا بتا کوئی راستہ ہے کوئی رب ہے تو اس کے پاس چلا جا اگر کوئی اور رب نہیں ہے تو اس رب سے مانگتا جا مانگتا جا مانگتا جا یہ رب تجھے دے گا اور ضرور دے گا یہ رب تجھے عطا کرے گا اور ضرور عطا کرے گا ہمارے مانگنے میں دیر ہوتی ہے لیکن اس کے دینے میں دیر نہیں ہوتی ہے اللہ دیتا ہے اور جب اوپر سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو اوپر کے نظام کو سمجھیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے اللہ دیتا ہے جب اوپر سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے بس دعا کریں کہ وہ فیصلہ کر دیں ہماری قسمت بلند کر دیں جب اوپر سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو رب اپنے گیپ کے خزانے سے دینا شروع کر دیتا ہے پہلے اوپر سے فیصلے کروا کر اوپر سے جب وقت تیرے لیے آ جائے گا جب تیری بگڑی الٹی سیدھی ہو جائے گی جب تیری الٹی سیدھی ہو جائے گی تیری بگڑی بن جائے گی وہ نظام سبر جائے گا یہ عامال و وضائف تسبیح درد اللہ کا شکر یہ چیزیں اوپر کے نظام کو بدل دیتی ہیں بلکل اوپر کے نظام کو بدل دینے کے لیے وضائف کیا کریں یہ دولت و اقتدار عشان اصحا ہوتا ہے جو ٹوٹنے کے بعد پتا چلتا ہے یہ ٹوٹتا اس وقت ہے جب رہتا کچھ نہیں اگر کوئی اللہ والا مل جاتا ہے کسی فقیر کی صوبت نصیب ہوتی ہے پھر آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور بندے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے اور انسان کا وقت بھی بچ جاتا ہے جی ہاں تو یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہنی چاہیے قسمت کب بدلتی ہے قسمت دعاوں سے بدلتی ہے اللہ کے بندے اللہ نے تجھے وقت دیا دولت دی نعمہ نتے دی چیزیں دی اب ایسا کر کے تم متوجہ ہو جا اللہ کی ذات اللہ کی طرف اور کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تیری نعمت ہے تیرا احسان ہے اللہ تیری عطا ہے اور شفقت ہے اللہ تیرا رحم اور کرم ہے تیری مہربانی ہے تُو نے اتنی کرم نوازی کی مولا تُو میرے ساتھ اور مہربانی فرما میں تیری در نہیں چھوڑوں گا یہ محض تیرا کرم ہے اللہ یہ تیرے کرنے سے ہوا ہے میرے چاہنے سے نہیں ہوا تُو نے بیٹھے بیٹھائے مجھے نعمت عطا کر دی یہ اللہ کا کرم انسان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے لیکن ہم انسان جو ہیں گفلتوں میں پورے ہیں گفلت ہی گفلتیں ہیں اللہ پاک آپ نے اور مجھے کو جو نعمت دی ہے وہ بقت ہے کچھ نتیب ہے پوش کر رب کا شکر ادا کر یہ نہ ہو کہ بقت چھین جائے چلا جائے اللہ پاک نے جو روٹی دی ہے جو رزق دیا ہے جو صحت دی ہے جو نعمت دی ہے یہ بقت ہے کہیں با بقت چلا نہ جائے چھین نہ جائے دولت بقت کے اللہ پاک نے کچھ اللہ پاک نے دی ہے کچھ مجھ سے دولت چھین جائے اس نعمت کا شکر ادا کریں وہ نعمت دینے والے کی طرف متلاشی بن جائے جس نے نعمت دی ہے اس کے متلاشی بن جائے یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کتنا احسان ہے جو تُو ہمیں نوازے جا رہا ہے نوازے جا رہا ہے ہم تو اس لائک بھی نہیں ہے کہ ہم نے تو کچھ ایسا کیا بھی نہیں ہے مال اور دولت اقتدار چیزیں ملنے کے اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے عمال کی طرف لگ جائیں ذکر میں لگ جائیں دعاوں میں لگ جائیں عبادت میں لگ جائیں تصویر میں لگ جائیں اگر بندہ اللہ کی طرف جائے تو سمجھ لو کہ بندہ کامیاب ہو گیا اور اللہ کی طرف نہیں لگا تو خطرہ ہے کہ یہ مال اور دولت اس سے چھن نہ جائے اس کی نسلوں سے نہ چھن جائے کہیں گریبوں کو امیر اور امیروں کو گریب کر دیتا ہے مالداروں کو فقیر اور فقیروں کو مالدار بنا دیتا ہے اب بھی موقع ہے ہم سب کے پاس کہ عمال کی طرف لگ جائیں اللہ کی طرف ایک بار متوجہ ہو جائیں اللہ کی ذات بے شب دینے والی ذات ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ جو ٹوپک تا قسمت بدلنے کا انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بدلنے والی ذات اللہ کی ہے آپ لوگوں کو جو میں چیزیں دیتی ہوں اس کو فولو کیا کریں جو چیزیں بتاتی ہوں اور میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو میں ایک اپنا جو ہے میرا آئی ڈی بھی اس کے ساتھ اٹیج ہے فیس بک کا آپ لوگ درودے پاک پڑھ کے ہر مہینے کی پہلی تاری کو لکھوا دیا کریں کوئی سو پڑے کوئی ہزار پڑے کوئی دس ہزار پڑے کوئی لاک پڑے وہ لکھوا دیا کریں کیونکہ جو لوگ درودے پاک پڑھ کے لکھوا دیتے ہیں وہ دعاوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ایک بڑی اشتماعی دعا ہوتی ہے اور وہاں پہ میں کاؤنٹنگ کر کے بھیجوا دیتی ہوں تو آپ لوگ جو ہے درودے پاک پڑھ کے مجھے دیا کریں تو میں مجھے لکھوا دیا کروں گی اور کاؤنٹنگ آپ پر ایمیل بھی میرے بھیج سکتے ہیں میرا ایمیل میں آپ کو انشاءاللہ ہوتا 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 جلدی ہی اپلوڈ کر دوں گی تو اس پر آپ مجھے اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اب مجھے اجازت دیں اللہ آپ